بیویوں کو بھی جدا کر دو تب ان معلوم کہتے ہیں جب یہ پیغام ملا نا کہ بیوی سے بھی جدا ہو جاؤ تو میں نے خود کہا کہ کیا حکم یہ ہے کہ طلاق دے لیں پر میں نہیں طلاق نہیں ہے سیڈ میں ہو جاؤ اس کو کہتے ہیں سوشل برکار وہ پورے مدینہ میں ان سے تینوں سے کوئی بات نہیں کرتا کوئی لینڈین نہیں کرتا بہت سمجھا گی ہے یہاں ایک گاؤں ہے یہ دیدن ہمارے عریپور کو جاؤں نا درہستے میں آتا ہے دیدن گاؤں ہیں ایک دور تھا وہ پہلے کی بات ہے بیس باوی سال ہو گئے ہوں گی یا زیادہ ہوں گے وہاں پر اکثریت کے زیادہ سارے ہی بریلوی ہیں ایک حافظ صاحب تو اللہ بکشف ہوت ہو گیا وہ سعودیہ میں رہ کر آیا اس کو اللہ نے عقیدہ سعیدیہ تھا اور ایک یہاں اب بھی آیا خرشید صاحب اس نے مندرسہ قیم کیا تو یہ دو بندے تھے جنازہ ایک ہوا تھے انہوں نے جنازہ سنت کے مطابق تو بریلوی طبقہ یہی جو موری صدیق ہے خالو والا یہ انہوں نے کٹھے ہوئے تو انہوں نے ان کو چیلنج کیے یہ کچھ کیا مناظرہ کرتے ہیں ہم یہاں سے گئے عدالت میں ہوں ساری بات ہوئیں پورے گاؤں نے ان دو بندوں سے بائیکارٹ کر لیا پورے گاؤں دکان سے ان کو سودا کوئی نہیں دیتا ہے یہ آل بنا ہے لیکن ان کی ثابت قدمی کا اثر یہ ہوا کہ اب وہاں الحمدللہ ایک مسجد بھی ہے اور مدرسہ بچیوں کا بھی چلتا ہے اور وہ خرشید ثابت کی نگرانی اب تو بچارہ وہ بھی بڑا ہو گیا تو یہ ہے بارال یہ اثر ہوا تو وہ ثابت قدم رہے تو مشرقوں نے ان سے بائیکارٹ کیا کہ انہوں نے سنت کے مطابق جنازہ کیوں کر آیا نہیں سمجھ آئی ہیں تو یہ حالانکہ قانونی طور پر یہ بات یاد رکھیں قانونی طور پر سوشل بائیکارٹ ہمارا ملکی قانون اس کی اجازت نہیں جاتا ہے لیکن وہ زور والے تھے نا جب ہم کچھری میں گئے نا ادھر سے میرا نام لکھایا تھا منادرے کے لیے اس سادھوں نے مجھے بھیجا تو وہاں پر گئے تو وہاں سارا گاؤں ان کا ایک طرف تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مطلب یہ ہے کہ ان دو کو وارہ میں نہیں دیتے اے سی اور بی سی بھی ان کے سامنے مجبور ہوا تھا کہ وہ سارے جی اکثریت میں ہیں اور یہ ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں ہم نے کہا جی اکثریت ہیں تو بیٹھے نا وَلَكِنَّا أَكْسَرَهُمْ يَجْعَلُونَ قرآن میں نہیں آتا ہے وَلَكِنَّا أَكْسَرَهُمْ يَجْعَلُونَ شکر کرنے اگر یہ اکثریت ہیں تو جائل ہے نا ٹھیک ہے نا ہاں ہاں پتہ لگے کہ علم کدھر ہے اور اکانیت کدھر ہے تو وہاں پر ہیلے وجود کر کے وہاں پھر منادرے سے تو جان چھڑا لی لیکن الحمدللہ یہ ہوا کہ وہ ان لوگوں کو گاؤں میں اللہ نے پھر یہ موقع دے دیا کہ وہاں مطلب ہے کہ مقاعدہ مسجد بنی اور ان کی دو مسجدیں ہیں پہلے سے اور بھی ایک دو ہیں اور اب جو ہے ہماری وہاں پر اہل حق کی بھی مسجد بھی ہے اور مندرسہ بھی ہیں تو یہ نبی کا ان کے ساتھ بائیکار اس لیے تھا کہ اللہ کا حکم تھا اللہ کا اب ان کو تھوڑے سی تنبیہ کرنا مقصود تھی اور ان کے ایمان کو بھی دنیا پر اظہار کرنا تھا دیکھو کتنے ثابت قدم ہیں ورنہ ایسے طور پر ہوتا ہے نا جی دیکھو جی آپ نے نا جی دیکھو مقصود